موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا فَقَالِ الْمَلَئُ الَّذِينَ كَفَرُ مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ اس کی قوم کے کافر سرداروں نے صاف کہہ دیا کہ یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے یہ تم پر فضیلت اور بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے اگر اللہ کو منظور ہوتا تو کسی فرشتے کو اتارتا ہم نے تو اس سے پہلے باپ داداؤں کے زمانے میں سنا ہی نہیں یہاں پر بھی یہی اللہ رب العالمین حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اعتراضات کو ذکر کر رہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو انسان کو کیوں بھیجا ہے اللہ رب العالمین چاہتا تو کسی فرشتے کو نازل کر دیتا ہماری ہدایت کے لئے یہ تو تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہے یہ کس طرح نبی اور رسول ہو سکتا ہے اور اگر یہ نبوت و رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے تو اصل مقصد اس کا یہ ہے کہ یہ تم پر فدیلت حاصل کر لیں یہ تم پر برطری حاصل کر لیں اور اگر واقع اللہ اپنے رسول کے ذریعے سے ہمیں یہ سمجھانا چاہتا کہ عبادت کے لائق صرف وہی ہے تو وہ کسی فرشتے کو رسول بنا کر کے بھیجتا اس نے انسان کو کیوں رسول بنا کر کے بھیجا وہ ہمیں اگر توحید کا مسئلہ سمجھاتا اور دعوت دیتا تو ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوتی کیونکہ وہ اللہ کا فرشتہ ہوتا یہ ایک عجیب اور نیرالی دعوت کی طرف یہ دعوت دے رہا ہے یہ بلا رہا ہے یہ ان کے اعتراضات تھے جو بلکل ناقابل بیان تھے اور جو ہے ناقابل رد تھے اللہ کے نزدیک بلکل حقیر سے تھے لہذا اللہ تعالیٰ نے ان خلی اعتراضات کو بیان کر دیا اور ان کا جواب بھی نہیں دیا اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین یہ جانتا ہے کہ ہر اقل من انسان جب ان اعتراضات کو پڑے گا انبیاء کی سیرت کو پڑے گا تو وہ جانے گا کہ یہ کتنے جھوٹے تھے یہ کتنے کم اقل لوگ تھے یہ کتنے نا اہل لوگ تھے تو ناظرین یہ بات میرے اور آپ کے لئے ضروری ہے کہ انبیاء اکرام کے جو قصے جو واقعات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں ہم ان کو پڑھیں ان کو سمجھیں حضرت نو کے تعلق سے ابھی کنٹینیو اور کچھ باتیں آئیں گے انشاءاللہ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مکمل تفصیلی بیان پڑھیں کیونکہ یاد رکھی جو لوگ اپنے ماضی کو بھول جاتے ہیں حال میں وہ ترقی نہیں کر پاتے وہ آگے نہیں بڑھ پاتے تو آپ اپنے ماضی کو یاد کیجئے انبیاء کی صیرت کو پڑھئے خود اللہ کے نبی کی صیرت کو پڑھئے صحابہ کی صیرت کو پڑھئے اور اپنے لئے راستہ ڈھونیے اور اپنے لئے مشعل راہ بنائیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج انشاءاللہ ہم لوگ بات کریں گے سترے کے تعلق سے آئیے حدیث دیکھتے ہیں حضرت سحل کہتے ہیں یبلغ بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ اِذَا صَلَّ اَحَدُكُمْ اِلَى سُطْرَةٍ فَلْيَدُنُ مِنْهَا کہ حضرت سحل بن ابی خیثمہ کے سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص سترے کی آر میں نماز پڑھے تو چاہیے کہ اس کے نزدیک ہو جائے تو اس حدیث سے مجھے اور آپ کو پتا چلتا ہے کہ ہمیں نماز کے لیے سترے کا احتمام کرنا چاہیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تاقیدیں کی ہیں آگے انشاءاللہ سنت کے سیکشن میں آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سترے کی کتنی تاقید کی ہے حالانکہ علماء کے درمیان میں اس میں اختلاف ہے کہ یہ واجب ہے یا سنت ہے بعض علماء نے واجب کہا بعض علماء نے سنت کہا لیکن بہرحال سترے کی بہت زیادہ تاقید شریعت میں آئی ہے لہذا مجھے اور آپ کو اس کو اختیار کرنا چاہیے اور جب بھی آپ نماز پڑھیں اور جو ہے سنت یا نفل نمازیں آپ پڑھ رہے ہوں تو آپ ضروری ہے کہ اپنے سامنے ایک سترہ رکھ لیں ایسا نہ ہو کہ آپ نماز ادھر پڑھ رہے ہیں اور سترہ آپ کا جو ہے کوسو مل دور ہے نہیں انشاءاللہ سترے کا میں ڈسٹنس بھی بتاؤں گا کہ کتنا دور رکھنا چاہیے کتنا بڑا ہونا چاہیے وہ انشاءاللہ آگے کے درس میں ہم دیکھیں گے مگر اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں ہمارا یہ پروگرام دیکھتے رہیں اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں اس کو شیئر بھی کرتے رہیں نادین چلی شلتے ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے اسمائے حسنہ اسمائے حسنہ میں پچھلی بار ہم لوگ نے بات کی تھی اللہ رب العالمین کے ایک نام البدیع کے تعلق سے ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ بدیع کا معنی ہے بے مثال پیدا کرنے والا ایسی پیدائش کے جس کا کوئی پیچھے سابق میں اس کی کوئی مثال نہ ہو ایسی چیز اللہ رب العالمین نے پیدا کی اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس نام کو دو مرتبہ ذکر کیا ہے دو جھگوں پر ذکر کیا ہے ایک کی ہم نے پچھلی اپیسوڈ میں دیکھ لی آج ہم دوسری آیت دیکھیں اللہ رب العالمین نے کہا اللہ تعالی آسمانوں اور زمینوں کا بغیر نمونے دیکھے پیدا کرنے والا ہے اور وہ جب کسی چیز کو وجود میں لانے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے ہو جا وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے اللہ اکبر آپ نے دیکھا یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے لفظ بدع کو آسمان اور زمین کے ساتھ با اضافت بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین بغیر کسی سابق مثال کے اس چیز کو پیدا کرنے والا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو نیک اعمال انجام دینے کی توفق عطا فرما برے اعمال سے بچا آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ени یا 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 گو에서도 قید ہوتا لے مجھے اور آپ کو کسی بھی اسپ دینے جار tranquille آپ ردگ تو ح�dale ہی ستوں نے کیا جائے Amanda ци واپسی بشد